اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ ہم نے بات شروع کی تھی نماز کے اوپر لیکن آج تھوڑی سی چینج کریں گے تھوڑی سی ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے گھر کے ساتھ کوئی رہتا ہو اگر وہ زیادہ انچی آواز میں گانے لگائے یا کوئی آپ کو شور شرابہ کرے یا اگر پتھر پھینکے تو آپ کو گصہ چرے گا نا پتھر چلو ایک لیدہ بات ہے اگر وہ انچی آواز میں گانے لگائے آپ ڈسٹرم ہوں گے یا ان کے گھر میں زیادہ سے بچے آئے ہوں وہ شور شرابہ کر رہے ہوں تو آپ کی امیان کہتی ہیں کہ نال دے کارچین چارہ پی آیا ہے براہ شور پا رہے ہیں بچے ایسے کہیں گے نا بات سمیں لگ رہی ہے ہاں ہم دیکھیں یہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے گھر میں ہیں شاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ہاں اب ان کی لائٹنگ بھی لگی ہے وہاں پہ انہوں نے اندر سوفے بھی رکھے ہیں اب آپ کا یہ کام ہے کہ اچھے بچے ہونے کا ثبوت آپ یہ دیں کہ نہ ان کے سوفوں پہ آپ چریں نہ یہ جو لائٹیں لگی ہیں ان کو پتھر ماریں ٹھیک ہے آج ان کی گھلی میں گھاریاں آتی ہیں ان کے کوئی رشتے دار آتے ہیں کچھ آتے ہیں تو یہ نہیں کہ آتے جاتے گھاری کے دروازے کو چھیڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے سمجھ لگی جب آپ کو کوئی ٹانگ کرتا ہے تو آپ کو گصہ چڑھتا ہے اگر آپ ہمسائیوں کو رانہ صاحب گرولوں کو تنگ کریں گے تو ان کو بھی تو گصہ چڑھے گا نا تو اب آپ نے اچھے بچے ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ کل کیا دن جمعہ جمعہ ہفتہ ہم لو سمبلی نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کی شادی ہے مہمان ذری بات ہے رات کو لیٹ آئیں گے تو ہم صبح صبح سمبلی کا شور تو نہیں کریں گے تو صبح گلی میں کوئی آکر دورے نہیں لگائے گا ٹھیک ہے جی وہ بولیں کچھ کوئی دورے کا نہیں اگر بریک ٹائم بھی ٹیچرز کو یا میم کو کہہ دیں گے کہ بھئی آپ انسانوں کی طرح نہیں جب آپ کو شور اچھا نہیں لگتا اگر آپ کے سر میں درد ہو یا کوئی گھر میں مہمان آئے ہو ساتھوں لے تنگ کر رہے ہیں تو آپ کو گصہ چڑھتا ہے تو اسی طرح زہری بات ہے ان کے گھر بھی مہمان ہوں گے اگر آپ زیادہ شور کریں گے تو ان کو بھی گصہ آئے گا آئے گا نا یہ تو ایک چیز ہے عملی چیز ہے گصہ آئے گا ہی آئے گا تو اب آپ کا کام یہ ہے جو ان کے صوفے پرے ہیں اور سائیڈ پر اندر کمرے میں ان کے اوپر کوئی نہ چڑھے آپ کبھی اپنے گھر میں صوفوں پر چڑھیں ہیں شوزے کے نہیں ان کے بھی کوئی نہ چڑھے نہ یہ جو لائٹے لگی ہے نہ وہ پتھر مارے نہ یہ جناب آپ کرے کہ دیکھو جی میں اچھل کے اچھلان مار کے پکر کر نہ دکھاؤں ایسے کوئی حرکت نہ کرے ٹھیک ہے اور دوسری بھائی میں نے کہی کہ صبح سملی نہیں ہوگی اور سملی سے پہلے گلی میں کوئی دوریں نہیں لگائے گا ٹھیک ہے جناب اچھے بچھے بن کے دکھائیں گے نہ انہیں الحمدللہ احمدلہ جتنی بات سنے اللہ عمل کی اور ذہن میں رہنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو پانچہ کا نمازی بنا دے اللہ الفجر کو دن دوگری راچوگری ترقی نصیب فرمائے اللہ حاسدین کے حسد سے الفجر کو محفوظ فرمائے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے ہمارے استاذ اس مرانش میں ہیں اس مرانش میں جتنے بھی استاذ ہیں اللہ سب کا پرہانہ پڑھنا قبول و منظور فرمائے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت اطاف فرمائے ان کے دلوں میں جو نئی خواہشات ہیں اللہ ساری قبول فرمائے اللہ یہ فائیو سکس سیون کو اللہ حدای بھی نصیب فرمائے آمین بڑے دوستوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے اللہ سب کی نیک حجات و قبول فرمائے آمین آمین اجمائن برحمت آمین آمین